زلہ پنچ سے وقت بورڈ اسلامیہ کے ایگزیکٹیو آفیسر الہاج انجینئر محمد رفیق استی نے آج منڈی کا خصوصی دورہ کیا اس دوران یہاں کے علماء اکرام وزن شخصیات اور مقامی عوام کی جانب سے انہیں ہار پہنا کر ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے انہیں اس عوضہ پر فائز ہونے کی مبارک بات پیش کی گئی بعد ازا مدرسہ رضا مصطفیٰ میں ایک شاندار تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس دوران یہاں پہ زہر تعلیم قلبہ نے ناتخوانی اور خاص کر کے تقریر پیش کی اور اس تقریر کے دوران اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا بعد ازا اپنے خطاب میں یہاں موزین اور خاص کر کے علماء کرام نے ایک جانب جہاں الہاج انجینئر محمد رفیق چشتی کو ایگزیکٹیو آفیسر وقت بورڈ اسلامیہ کے عوضہ پر تائینات ہونے کی مبارک بات پیش کی تاہم انہوں نے اس بات پر بھی اپنی خوشی کا ادھار کیا ہے کہ جس طرح سے اس سے قبل انہوں نے عوضوں پر رہ کر اپنی خدمت گزاری اور فرائز کو انجام دیا ہے اور ہر غریب غربہ عوام کے حق میں وہ ہمیشہ سے ہی بہتر فیصلہ لیتے آئے ہیں اور اب جس طرح سے اللہ تعالی نے انہیں یہ ایک ایسا عوضہ دیا ہے کہ جہاں پہ علمائی کرام کے کئی ایک اہم مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری محنت کریں گے اور پوری امانداری کے ساتھ اور خاص کر کے پوری کوشش کر کے جترے بھی علمائی کرام کے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے اپنا اہم کلدار ادا کریں گے بعد ازا اس تقریب کے احتتام پر ان معزین اور خاص کر کے علمائی کرام سے خطاب کرتے ہوئے محمد رفیق چشتی نے ایک جانب جہاں ان کے اعزاز میں رکھی گئی اس تقریب پر انہیں مبارک بات پیش کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے انہیں پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی جانب سے جتنا بھی ممکن ہو پائے گا ہر طرح کی کوشش کی جائے گی تاکہ علمائی کرام کے مسائل کو حل کیا جا سکے اور خاص کر کے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جتنے بھی زیارتوں کی بات کریں جو وقف اسلامی آبورٹ کے زہر نگراہ ہیں اور خاص کر کے قبرستانوں کی اگر تعمیرات کی بات کریں کئی قبرستان ایسے ہیں جہاں پہ تعمیرات کی بہت ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی اول فرصت میں جو ہے ان کاموں کو ترجید دی جائے گی مزید آج کی اس تقریب میں کس طرح سے ان معزین اور علمائی کرام نے الہاج انجنیر محمد رفیق چشتی کو مبارک بات پیش کی اور الہاج انجنیر محمد رفیق چشتی نے اپنے خطاب میں علمائی کرام سے ان کے اس والحانہ استقبال کے لیے جو ان کا شکریہ ادا کیا جانب سے ہر طرح کی کوشش کر کے علمائی کرام کے مسائل کو حل کیا جائے گا یہ دیکھتے ہیں ہماری اس مفصل ریپورٹ میں کہ اپنا قیمتی ٹائم چھوڑ کر کے یہ ہمارے ادارے کے اندر تشریف لائے اللہ تعالی ان کو درازگیوم رطا فرمائے ہمارا پرگام بہت مختصر رہے گا کیونکہ آگے جو شیریور ہے وہ بہت بیزی ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے ادارے کے حافظ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ علم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم واللہ اللہ الہ لا الہ الا اللہ موسیقی سلام علیکہ یا حبیب اللہ سرے محفیل کرن اتنا میرے سرکار ہو جائے سرے محفیل کرن اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے سنبل کر پاؤں رکھنا ہا یہ شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بکار ہو جائے سمیٹی ممبرز آل علمائے سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سید عبدالقادر جی لانی بغداد رضی اللہ عنہ حضراتِ گرامی اگرامی حضراتِ گرامی ابھی ابھی میں نے جس آیتِ کریمہ کی تناوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محفوب لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تم مجھ سے محفت کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا ادائے محفوب حضراتِ گرامی آپ غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو پتا چلے گا معاشرہ ہوا سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر غفتار و کردار کو پسند کرتا ہے انسان اپنے محفوب کے ہر کول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے اگر تم مجھ کو بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اگر تم مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو یہ ادارہ مسجد میں تھا اور اس کے بعد پھر یہاں شفٹ کیا گیا تقریباً دو سال سے اس ادارے کا جو تعلیمی نظام ہے ہم نے شروع کیا اپنے احباب اور کمیٹی اور باقی احباب کی سربراہی کے اندر اور بھی بزلی تعالی اس وقت ساٹھ سے زیادہ طلبہ اکرام ہیں جو اس وقت ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں کیونکہ اس وقت کچھ طلبہ موسم کی وجہ سے کیونکہ اس وقت برساد نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ طلبہ بیمار ہیں تو برحال ساٹھ طلبہ اکرام ہیں جس کی مکمل کفالت ان کا رہنا سینہ کھانا پینا جو ہے وہ سارا کا سارا ادارہی کے ذمہ ہے اور ادارہی سے ان کو پوری سلسلہ پورا کیا جاتا ہے رضا مصطفی منڈی اور علاقہ منڈی کی طرف سے خصوصی طور پر دل کی امیگ گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس موقع پہ جناب چستی صاحب کا یہاں آنا ہم یہ باعث فقر سمجھتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے ان کو یہ جو ادارہ دیا گیا ہے ابھی حالی مجھے لگ رہا شاید داس دن ہوگے داس وارم دن ہوگے ہم ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں پوری اس منڈی سے سو سیٹی کی طرف سے ان ادارہوں کی طرف سے ہمیں بھتر ہے اس چیز کے لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے غریب پرور ہے ان کے دل میں غریب کے لیے بہت محبت ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کافی اوٹگیٹ کی کافی مینے کافی قریب میں ان کے قریب رہا ہے چسچس صاحب پرسو میں نے سنا تو مجھے بہت ہی یعنی کہ دل میں اتنا فقر ہوا کہ میں شکر اللہ کا کہے کہ دیندار آدمی اس اوقاف ادارے میں جو ہے سرپرست پناہ ہمارے دشتک پنچ میں یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پنچ دشتک پنچ میں ان کو آپ کے آنے سے بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت تقویت ملے گی اس سے ہمیں پوری امید ہے اور ہم امید کرتے ہیں جتنے بھی ادارے ہمارے دلہ پنچ کے ہیں ان پر آپ کی نظر رہے گی اور آپ کی شفقت رہے گی اور آپ کا بلکل دھیان رہے گا ہمیں یہ پوری امید ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ کا ہاتھ جو ہے ہمارے سر پر رہے ہمارے داروں پر رہے یہی ایک قابل فقت اور قابل فقت کی بات ہے کوئی تقریر یا کہنے کیا مناسب وقت نہیں ہے ہم جس چیز کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ حالی میں جناب ملہا چشتی صاحب کو جو ذلہ وقاف آپیسر تینات کیا گیا انہیں کو ویلکم کہنے کے لئے انہیں کو خوش آمدیت کہنے کے لئے ہم یہ سب جمع ہوئے میں اپنی جانب سے دارہ دار رضاید مصطفیٰ اور عوام منڈی اور تنظیم علماء سنت کی جانب سے صحیح صاحب کو مہارک پیش کرتے ہیں اور چیئرمن ورک بورڈ رکشاند رابی صاحب کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو چنا ہے جو اس کے بلکم قابل ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی اوقاف اسلامی ہیں ہمارے جو اسلام کی وراست ہے اور اس کا صحیح تحبت جو ہے وہ صحیح صاحب کریں گے جو بھی ادارے ہمارے مساجد ہیں مدارس ہیں یہ اوقاف اسلامی کی ہیں ادعاد ہیں تو ان کا بھی یہ تعاون کریں گے تمہیں سے بھی ختم کرتا ہوں آپ دعوان اللہ ملترم چستی صاحب ہم منڈی جمع مشہد کے ادارے کی طرف سے چستی صاحب کا خیر مکنم کرتے ہیں اور مبارک دیتے ہیں چستی صاحب کو اس اسلامیہ بورڈ کے چیئرمن بنے نائی تھی قابل عزت ملترم چستی صاحب اور یہاں کے مہترم امام مشہد صدر کنزیم مہترم سید نصابت صاحب شاہ صاحب نہیں جانتا ہوں یہاں کے انتظام کے بارے میں لیکن چند جو چند جو مولی صاحب کے بارے میں تو میں نے دو دن پہلے اچھا سنا پیر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب اور ان کو میں چندی طرح سے جانتا ہوں میں دل کی امیگ گراجیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنا اچھا ادارہ چاہتا ہے اور مسجد کا جو شان ہے وہ بھی مشہور ہے میرے ساتھی مسرد صاحبی اور چستی صاحبی ہیں جو جائز آپ کا یہاں کی مدد کی ضرورت تو مجھے امید ہے اور میں ان کی طرح سے بھی وہ خود اعلان کریں گے آپ کا پورا آپ کے ساتھ پورا تامہ دے گا خدا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آج جماعت رضا مصطفہ منڈی کی جانت سے میں حالی میں قابل احترام قابل ازی عزت آپ چستی صاحب اور ان کا جو اوقاف کے چیر میں ان کی حیثیت سے ان کو ہنچ کا جو چارج دیا اللہ تعالی صاحب سے پہلے ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا مقام دیا اور اس کے بعد میں اس عمار رضا مصطفہ منڈی کے جانت سے ڈرکی میری دھریں اسے گوارن گوارن بوار دیتا ہوں کہ ان کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوبی پورا کر دیں گے ان کو طاقت دیں اور حمد دیں گے لے تمام جماعت رضا مصطفہ کی صدر سید مسلط حسین شاہ صاحب ڈاکٹر غلام عباس صاحب اور ہماری مرکتی جمعہ مسجد کے امام خطیب ہماری سرکتار سید فاضر حسین صاحب میں جماعت رضا مصطفہ کی طرف سے جناب الہار محمد رفیق چشی صاحب کا میں بہت بہت دل کی امی گرائیوں کے ساتھ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ عقاق اسلامیہ کے آپ صدر یا جو بھی آپ کو قودہ منتخب کیا گیا ہے ہم دل کی امی گرائیوں کے ساتھ آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور میں اس وقت رینے والا میں عڑائی کا ہوں اور عڑائی کے اندر مدرسے بھی چل رہے ہیں مدرسے بھی چل رہے ہیں مقاتب بھی چل رہے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ خاص کر کے آپ اس جماعت رضا مصطفہ کی طرف سے ہماری عڑائی کا بھی خاص طور سے مقاتبوں کا مدرسوں کا خیار لکھیں اور ہم ملکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں بے پناہ رحمتیں درکتیں عطا فرمائے اور جماعت رضا مصطفہ صاحب جو سایہ ہے ہمارے صلوق کے کفر قائم اور دائم رہے اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ پھجی ہوئی کہ جناب چیستی صاحب آج یہاں تشریف لائے میں بہت مشکور ہوں ان کا اور بھردی امام کی طرف سے تو ساری جماعت کا اور جماعت رضا مصطفہ قبلہ سید فاظر حسن شاہد صاحب اور سب سے بڑی محنت جو یہاں پر آئے وہ سید عمین چاہد صاحب کی ہے اللہ تعالی ان کو صحیح دیاب کریں آج اس مجھ سے ہم یہ دعا کریں گے تو آئیں میں دو شیر آپ حضرات کے نظر کروں گا میاں محمد صاحب کے تو محبت سے کہہ دے سبان اللہ اللہ تعالی ان کو صحیح دیاب کریں گے تے سارے نوروں سے دے نوروں تے اس دا نور حضروں جزا کریں گے جزا کریں گے جب کھنا ہوں گے جلہ ارمی محمد ریٹا پھر اچے دئے ہو جہاں گے موسیقی 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 حاجتی اخی کہ جو دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ساٹھ سال عمرہ کرنے کا ثوابت آخر ہے نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ لیکن اللہ تعالی نے جو آپ کو یہ موقع عطا فرمایا اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے شاید یہ آپ کی خوش قسمتی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا ہے اللہ جیسے چنتا ہے تو اسے ہی یہ مقام بھی عطا کرتا ہے اور یہ منصب بھی عطا کرتا ہے برحال یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کا مقام بھی ہے اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور کیونکہ باقی روایات سامنے ہیں ان سب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ نماز پڑھنے انسان چلے گا تو اس کو دس نیکیاں ملے گی لیکن جو آپ نے ایک سلسلہ چلایا ہے بہت پہلے سے جہاں تک میں بھی جانتا ہوں آپ کو تو آپ کا ایک زبردہ سلسلہ رہا جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو خالی نہیں بیجا ان کا مکمل خیال رکھا اور یہی ایک زخیرہ ہے جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے جمع کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا بزرگوں کا فیض بھی ہے اوریہ کا فیض بھی ہے اور سب لوگوں کی آپ کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہیں اب میں آخر میں گزار امام صاحب منڈی کے محزز مہمان کمیٹی کے کارکن عزیز بچے سب کو میرے طرف سے السلام علیکم مجھے آج نہیت ہوشی ہوئی کہ گنیئی صاحب اور یہ جو محزز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بچے ہیں ان پہ واقعہ ہی میں نے دکھا ہے کہ آج رضا کو میں بہت ارسا سے جانتا ہوں اور منڈی میں میں نے اپنی زندگی کے کافی دن گزارے میں مبارک بات دیتا ہوں مصرر تسین شاہ صاحب سے ڈاکٹر بات صاحب سے یا باقی جتنے بھی گلام عامل صاحب جتنے بھی یہاں منڈی کے جنہوں نے یہ جماعت چلائی ہے یہ مدرسہ چلائیا ہے میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو امید آپ نے رکھی ہوگی اس سے زیادہ میں اپنی زندگی کا زور لگا کے تاہمین سے چاہے میں مجھے مالی یا وقف بھوڑ کی طرف سے یا اپنی طرف سے جہاں سے بھی ہو سکا میں ان کی خدمت کے لیے بھرپور تحمد ہوں گا جزار اللہ آپ کو امید ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں انیس سو پچاسی سے لے کے بطور ملازم یہاں کام کیا منڈی کے ان گلام عامل صاحب صدر دین صاحب یا باقی جو سبی لوگ ہیں ان کے گھروں کا خون میرے اندر ہے ان کے گھروں سے سبزی اور سامان کھا کے میں نے اپنے یہاں میرے بچے جو ہیں وہ منڈی کو بڑے پیار سے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے دو ہزار انیس میں جب یہاں منڈی میں کیرفیو لگا تھا تو منڈی سے منڈی کو وہ کشمیر کے ساتھ سمجھتے تھے تو میں نے کہا منڈی کے لیے ہم اپنا پھون دینے کے لیے حاضر ہیں صدر دین صاحب اور ڈاکٹر آباز صاحب باقی بھی کہیں لوگ ہوں گے جب راجپورا میں میٹنگ ہوئی تھی ڈی آئی جی وغیرہ کی پوری جو ڈسٹرک ایڈمسٹریشن تھی ان کے سامنے تو کہا کہ نہیں نہیں یہاں بڑا ہنگام میں نے کہا منڈی کے ہر آدمی کی گرنٹی میں دیتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں جب لوگوں نے کہا کہ ہم جناب گرنٹی نہیں دے سکتے ہیں پتہ نہیں یہاں کیا ہونے والا ہے تو میں نے کہا آپ کیرفیو ہٹاؤ یہاں کے لوگ جو بڑے آمن سے رہنا پسند کرتے ہیں ان کو آپ کسی حالت میں بھی یہاں روک کے نہیں رکھ سکتے ہیں منڈی کی پوری گرنٹی میں نے لی اس کے علاوہ جب منڈی کا یہ منڈی بزار کو توڑ کے سرنکوٹ کے ساتھ آدھی سے زیادہ منڈی کو سرنکوٹ کے ساتھ لگایا تھا میں نے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جب آدمی کو نظر آتا ہے کہ مجھے یہاں کیا کام کرنا ہے تو میں نے پوری منڈی تاثیل کو سرنکوٹ سے حویلی میں لگایا اس نیت سے کہ انشاءاللہ دو ہزار چھبی میں منڈی ایک الہ کنسیچونسی ہوگی اور منڈی کا پورا ایریا اپنے جو بھی یہاں کہ اماندار اچھے لوگ ہوں گے ان کو چن کے اپنی نمائدگی کریں گے ان بچوں نے رضا مصطفیٰ کا جو اثر سید صاحب نے امین صاحب نے یہاں منڈی میں عمل لیا تھا جب میں بھی یہاں لوگ کری کرتا تھا تو امین صاحب نے یہاں آ کے بڑے بڑی محنت سے اس مسجد میں محنت کر کے یہاں لوگ منڈی کے لوگ بڑے دیندار ہیں اور محبت رسول ان کے ہر بال بال میں بسی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ سید صاحب نے یہاں جو دو سال سے یہ مدرسہ شفٹ کر کے یہ جو نبی پاک صلی اللہ اور سلم کے جو مہمان یہ بچے عزیز بچے جو بنائے ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان کے جسم میں محبت کی وجہ سے دین پھیلا ہے یہ پورے ڈسٹرک میں نہیں ریاست میں نہیں پورے ملک میں اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ مجھ سے جو بھی ہو سکا ہر کوئی مسجد محلے کی مسجد ہو جامعہ مسجد سے لے کے محلے کی مسجد تک موزن اور امام کی ذمہ داری ہماری ہوگی وقف پھوڑ کی ہوگی اور جہاں جہاں ضرورت ہوگا کہ ہمیں کہاں کیا کیا کا کام کرنا ہے وہ ہم پورے ڈسٹرک میں انشاءاللہ ار طریقے سے مدد کریں گے وہ کہاں سے پیسہ لانا ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالی نے آپ لوگوں نے میرے لئے بھی دعا کرنے آئے کہ یہ رضای مصطفیٰ کا اثر میرے مجھ پہ بھی ہو تاکہ اس کے ثواب سے مجھے اللہ حمد دے آپ سب لوگوں کا ساتھ تحمد چاہیے مجھے اور انشاءاللہ میں اس نظام کو جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں اور دل کی جتنی بھی مجھ سے کوشش ہو سکی وہ کر کے آپ کے مدرسے کو اور یہاں جو دینی نظام ہے مسجد مدرسے اور قبرستان خاص کا جو قبرستان گرے ہوئے ہیں جہاں دوارے نہیں ہیں تو ان کے لئے کام کریں گے اور آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں نے یہ اس قسم کا پروگرام بھی پہلا پروگرام ہے مجھے وقف بورڈ میں ایڈمسٹیٹر یا ایگزیکیٹیو آفیسر بننے کے بعد پہلا پروگرام ہی منڈی میں ہے میں ایسے زیادتوں پہ گیا ہوں یعنی کہ سہی بابا کے بھی گیا ہوں سہی الہی بخش کے بھی گیا ہوں مگر منڈی سے مجھے شروع سے محبت ہے اور منڈی کے لیے میں پوری کوشش کروں گا شکریہ آپ سب لوگوں کا شکریہ کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب بھی یہ وقت میرے خیال میں زیادہ سفید کرنے کا نہیں ہے شکریہ خدا حافظ